ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت خوشی کو دل کے قریب کر لو شیر سن رہے ہیں تو شیر سنانے کی کوشش کر رہی ہوں ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت خوشی کو دل کے قریب کر لو تمہیں ہم اپنا نصیب کر لے ہمیں تم اپنا نصیب کر لو ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت خوشی کو دل کے قریب کر لو تمہیں ہم اپنا نصیب کر لے ہمیں تم اپنا نصیب کر لو ہمیں بنا کے بہت اچھا سن رہے ہیں ایک شیر سناتی ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی میرا جانا ہوا یہ شیر میں نے پڑا بڑی محبتیں ملیں آج اچھے سچے لوگوں کے بیچ کیونکہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اتنی محبتیں چاہتی ہوں اور شیر پڑھتی ہوں غریب لوگوں کے عمر بھر کے غریبیں مٹ جائے اے امیروں غریب لوگوں کے عمر بھر کے غریبیں مٹ جائے اے امیروں بسے کو دن کے لیے اگر تم ذرا سا خود کو غریب کرنا اچھا لگا کہ آپ نے اس شیر کو جس طرح سننا چاہیے میں سلام کرتی ہوں اور پھر سے پڑھنا چاہتی ہوں غریب لوگوں کے عمر بھر کے غریبیں مٹ جائے اے امیروں بسے کو دن کے لیے اگر تم ذرا سا خود کو غریب کرنا ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت خوشی کو دل کے قریب کرنا بہت شکریہ اچھا سن رہے ہیں حوصلہ مل رہا ہے من کر رہا ہے کہ اچھا اچھا سناؤ آپ کو سنیں کہ حال کیا دل کا ہے حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا حال کیا دل کا ہے حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا بہت شکریہ چار مصرے بہت بہت شکریہ تالی بجانی ہے تو ذرا زور سے بجائیے تاکہ میں تھوڑی بہری ہوں سنتی کھموں بہت شکریہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں سچ میں جہاں جہاں شائری سنی بہت اچھا لگا جہاں جہاں قویتہ آئی آپ نے اتنی محبتیں دی چار مصرے یہ بھی پڑھتی ہوں ماتر شکریہ بھی راجمان ہے ان کا دھیان آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں اور یہ بھی چار مصرے ہیں میرے ہوںٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سنیں میرے ہوںٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بے وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی اب آئیے وہ غزل جو بہت وائرل ہوئی آپ نے اس کو یوٹیوب پر بہت سنا کپیل شرمہ شو میں بھی اس غزل کو سنا اور جب میں آئی تو بہت سارے لوگوں کا آدیش مجھے ملا کہ اس غزل کو مجھے ضرور پڑھنا ہے تو میں وہ غزل آپ کو سناتی ہوں اس کے بعد اپنی مرضی سے کچھ شیر سناوں گے اگر آپ نے اسی طرح سے سن لیا لیکن ایسا محسوس کرائی ہے مجھے ایسا لگے کہ میں آپ کو یہ غزل پہلی بار سنا رہے ہوں آپ اس غزل کو پہلی بار سن رہے ہیں جی میں آپ کے آدیش کا پالن کرتی ہوں آپ کے حکم کے تعمیل اور یہ غزل کے دو تین شیر میں پہتی ہوں کہ خموش اللب ہے خموش اللب ہے جو کی ہیں پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے بہت شکریہ خموش اللب ہے خموش اللب ہے جو کی ہیں پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے بہت شکریہ خموش اللب ہے جو کی ہیں پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے خموش اللب ہے شیر پڑتی ہوں ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے بہت بہت شکریہ خموش اللب ہے جو کی ہیں پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئے فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے خموش اللب ہیں جو کی پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے بہت اچھا انداز ہے آپ کا داد دینے کا میں سلام کرتی ہوں اچھا سن رہے ہیں سچ میں مجھے کوئی برا نہیں لگ رہا کیونکہ آپ سب سننے والے ہیں سب کا اپنا اپنا اسٹائل ہے کیا کیا جائے لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ساہیت اور عدب کے منچ پر جب کبھی یہ کچھ اٹ پٹا سا ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید لیکن آپ سن رہے ہیں بہت سلیقے سے سن رہے ہیں اس لیے میں آپ کو سلام کرتی ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری کوئیتہ اور میری شاعری کی لاج رکھی اس کی حفاظت کی ایک شیر اس غزل کا بہت وائرل ہوا بڑی محبتیں اس سے سنا گیا آپ سے نویدن ہے کہ آپ سے مجھے اور زیادہ محبتیں چاہیے وہ شیر میں پڑھنا چاہتے ہوں جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نائی نائی واہ 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 جیو واہ واہ جیو زندہ بات ایک بات پورا پورا سر جوردار تعلیم جائے کیا بات کیا فلوسپی لائیب کی واہ بہت بہت شکریہ واہ آپ نے اتنی ہی محبتوں سے سنا مجھے اچھا لگا میں پھر سے پڑھنا چاہتی ہوں جو خاندانی رئیس میں وہ مزاج رکھتے ہی نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نائی نائی ہے خموش لب ہیں جھکے ہیں پل کے دلوں میں الفت نائی نائی ہے ایک شیر اور پڑھتے ہوں اس غزل کا میں نے جب اپنی قویتہ اور شاعری کا سفر جب شروع کیا ہمارے میرا سو بھاگ ہے آج آدڑی سرین شرمہ جی اور ہمارے سبھی قوی پرتاب فوزدار جی گجندر بھئیہ جگبیر بھئیہ آپ سب یہ جب سینئر لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو ہم جیسے چھوٹے لوگ ہماری تہذیبیں ہمارا کلچر یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہمارا بیٹھا اور یہیں سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن آج یقین جانئے سچ مانئے ایک بڑا کڑوا سچ کہ آج ہمارے منچوں کا عالم یہ ہے کہ ہمارے سینئر کبھی بیٹھے ہوتے ہیں جونئر آ کر ان کے آگے بیٹھتے ہیں تو ہے ہی لیکن کبھی کبھی ان کی رجنائیں ان کی قویتائیں ان کے سامنے پڑ دی جاتی ہیں اور یہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو میں نے ایسے لوگوں کو اپنے شیر میں شریک کیا ہے آپ سے سچی تائید چاہتی ہوں میں شیر پڑھتی ہوں اگر آپ کو اچھا اور سچا لگے تو آپ کی تعلیہ مجھے چاہیے تاکہ مجھے لگے کہ ہاں میں نے ایک سچا شیر کہا اور آپ نے ایک سچ کی تلاج رکھی میں شیر پڑھتی ہوں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی صف میں پہلی پنگتی ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں 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 زندہ بہت شکریہ خموش لب ہیں جو کی ہیں پل کے مجھے آدیشت کیا گیا ہے کہ میں شیر کو دوبارہ پڑھوں آپ سب سے اجازت ہے بجائیے تعلیق بہت بہت شکریہ